بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزوان ڈاکٹر بلند اقبال ناظرین آج سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے کرونا کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ کرونا کا پھیلاؤ جو ہے وہ نا صرف ہمارے ملک میں بلکہ ہمارے شہر میں بہت بڑھتا جا رہا ہے اس کی مصبت آنے کی شرعہ جو ہے وہ اب 26 فیصد سے بھی تجاوز کر گئی ہے اور ایک اہم چلاس جو کہ گزشتہ روز بھی ہوا اور آج بھی ذرائع کی مطابق یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگر کرونا وائرس کے مصبت آنے کی شرعہ میں کمی نہیں آتی تو پھر مکمل لوگ ڈاؤن کی طرف جائیں گے یعنی اس شہر کو مکمل طور پر لوگ ڈاؤن لگایا جائے گا تاکہ کرونا کی اس بڑھتی ہوئی شرعہ کو روکا جا سکے ناظرین ہمارا ملک یا ہمارا شہر کسی طرح لوگ ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا آخر کیا وجہ ہے کہ پھر بھی ہم اس جو وبا ہے اس پر قابو نہیں پا پا رہے ہیں یعنی ہم چاہتے بھی ہیں ہم ایس او پیز پہ بھی عمل کرتے ہیں لیکن پھر بھی اس یہ جو وبا ہے یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے تھوڑا سی قابو میں آتی ہے اس کے بعد دوبارہ سے پھر یہ بے قابو ہونے لگتی ہے اس حوالے سے مختلف جو مذہبی رہنما ہے ان کی جانب سے بھی بیان جاری کیا گیا آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب پچھلے سال یہ وبا بے قابو ہو رہی تھی تو اس وقت بھی سہرانی ویل فیر ٹرسٹ کے چیرمن ملانا بشیر فاروقی صاحب نے ازان دینی کی ہدایت فرمائی تھی اور جس پر عمل کرتے ہوئے بہت یعنی بہت تیزی کے ساتھ اس وبا پر قابو پا لیا گیا تھا برحال ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اب حالیہ جو ہے ایک ویڈیو بیان جاری کیا گیا ہے مولانا بشیر فاروقی صاحب جو کے چیرمن ہیں سالانی ویل فیر ٹرسٹ کے سربراہ ہیں بانی ہیں ان کی جانب سے جس میں واضح طور پر ہی بتایا گیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم پہ بار بار یہ وبا جو ہے یہ حملہ کر رہی ہے یعنی کوویڈ نائنٹین کا وائرس کیوں میں قابو ہو رہا ہے اور اس پر قابو پانے کے لیے کس طرح سے کن چیزوں کا ورد کر کے ان پر قابو پایا جا سکتا ہے آئیے پہلے وہ ویڈیو بیان دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی ملاقات براہ راست کروائیں گے سالانی ویل فیر ٹرسٹ کے بانی اور چیرمن جناب بشیر فاروقی صاحب سے لیکن پہلے وہ ویڈیو بیان بسم اللہ الرحمن الرحیم بدقسمتی سے ایک بار پھر کرونا وائرس اور لوگ ڈاؤن کا شور مچا ہوا ہے اور یہ جو لوگ ڈاؤن ہے اس کے پاکستان اور غریب ملک تو بلکل متحمل ویسے ہی نہیں تھے لیکن آپ آج اخبار اٹھا کر دیکھیں کہ برطہر جیسے ملک میں بھی لوگ لوگ ڈاؤن کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں کہ ان کو بھی اب یہ لوگ ڈاؤن قبول نہیں ہے کیونکہ یہ معیشت پر بہت بڑی کاری ضرب ہے تو کب تک ہم یہ لوگ ڈاؤن کے جملے سنتے رہیں گے معیشت کی تباہ حالی دیکھتے رہیں گے نظام کو بکھر تباہ دیکھتے رہیں گے ٹھیک ہے وہ لوگ اپنے طور پر احتجاج کرتے ہیں ہمیں احتجاج کے وجہے اللہ کی بارگاہ میں آنا ہوگا اور جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تعلیمات ملی ہیں ان میں سے دو باتیں آس کروں گا آپ کو آئیے اس پر اول کریں سواب کی نیس سے انشاءاللہ اس مسئیبت سے ہم نکلیں گے انشاءاللہ ایک توہر نماز کے بعد ستر مرتبہ اس کے معنی ذہن میں چاہیے کہ اللہ میں تُس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور تُو زندہ ہے زندہ رکھنے والا ہے اور تُو قائم ہے اور قائم رکھنے والا ہے اور آپ کو پتا ہوگا ڈیر سال پہلے جب یہ کرونا کا شور بچا تھا تو الحمدللہ کروڑوں لوگوں نے آزانیں دی تھی ایک بار پھر آپ اور ہم نیت کریں کہ رات کو دس بجے چار سال کی عمر ہو یا اسی سال کی عمر ہو ہم جو ہے اپنے گھر کی بالکنی میں سہن میں چھتنے جائیں اور آزان دیں کہ آزان کی وجہ سے یہ مسئلت پھر تڑھے گی اور پھر بھی ایک بار کہوں گا کہ اللہ سے دعا کرتے رہے کہ یہ عذاب ہے اور عذاب جو ہے توبہ سے ٹلتا ہے اور توبہ کا ایک نسخہ دے دیا گیا استغفراللہ الحی القیوم اسے دل سے پڑھی گا انشاءاللہ پہلہ ہمیں ثوابی ملے گا اور اس بلا سے جو لوگ ڈال کی صورت میں بھی ہے کروڑا کی صورت میں بھی ہے اس سے ہمارے جان چھوٹے گی اللہ ہمارے جان چھوڑوائے آمین یا رب العالمین آمین سبح آمین ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں سلانی ویل فیر ٹرسٹ کے بانی اور سربرا چیرون سلانی ویل فیر ٹرسٹ مولانا بشیر فاروقری صاحب سب سے پہلے ہم ان کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے اسلام علیکم حضرت صاحب بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہم تہہ دل سے آپ کے شکر گزارے ہیں حضرت صاحب سب سے پہلے تو ہم افتو کا آغاز کرتے ہیں سر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کرونا وائرس پہ ہم بار بار قابو پانی کی کوشش کرتے ہیں پھر یہ وبا بے قابو ہو جاتی ہے یہاں تک کہ اب مکمل لوگ ڈاؤن پہ جانے کی باتیں کی جاری ہیں کیا فرمائیں گے سر سب سے پہلی بات تو وہ کہوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ملی ہوئی ہے کہ ہمیں کرونا سے لڑنا ہے یہ جملہ تو بالکل اپنی ڈشنرک سے نکال دیں اللہ کے عذاب کا آج تک کوئی مقابلہ نہیں کر سکا قرآن پاک جو ہے اس کے چھے مضمون ہیں عمر و نئی وعدہ و وحید قصص و امثال قصص سے مراد واقعات قرآن پاک کوئی باوچادی کتاب نہیں ہے مگر وہ عبرت کے لئے واقعات اللہ نے پیش کی ہے تو اس میں جس بھی قوم کے ساتھ عذاب آئے اس کی وجوہت بھی آئی اور ساتھ ساتھ جو ہے جس قوم سے عذاب ٹالا جسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم سے عذاب ٹالا تو کیسے ٹالا اس کی بھی صورتیں واضح ہوئیں تو یہ دسل ہر چیز سائنس کے دائرے میں سوچنا یا حالات حاضرہ پر دیکھ کر بات کرنا یہ تو اصل میں ان لوگوں کام ہے جن کے ہاتھ میں قرآن بھی نہ ہو حدیث بھی نہ ہو تو مسلمان ہیں مسلمان کو کمستم یہ غور کر لینا چاہئے کہ ہمارے پاس اس کے کیا جواب آتے ہیں اس کا حل کیا ہے دیکھیں بات تو بہت بری لگے گی لیکن بات جب رسول اکرم کی ہے اور سننے والے پاکستانی ہیں اور اکثر پاکستانی مسلمان ہیں بہت کم رشاہ ہے جو غیر مسلم کا پاکستان ہوگا تو مسلمان کے معنی اگر کوئی پوچھنے جائے آپ مجھ سے سوال کریں آپ کریں مسلمان کے معنی کیا تو اس کا جواب ہی ہوگا تسلیم کرنے والا مسلمان کا لغوی معنی سے سوال آتا ہے کہ عورت کے معنی کیا ہے تو ڈکشنری اٹھا لیں لشتری میں آپ پڑھیں گے تو لکھا ہوا عورت کے میں نے چھپانے کی چیز تو جو باتیں اسلام کی ہیں اس کی وضحات ہماری اردو لغت نے بھی کر دی ایسا نہیں ہے کہ اسلام کی باتیں اسلام تک ہی ہیں اسلام کی باتوں کو جس زبان کو آپ صبح سے لکے شامدر بولتے ہیں اس لغت نے بھی اس کو واضح کر دی ہے بات یہ ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر رسول اللہ کی بات کو مال لیں دیکھیں ایک ہوتا ہے ماننا عمل نہ کرنا یہ جرم ضرور ہے مگر یہ چھوٹا جرم ہے اور ایک بات کو نہ ماننا یہ بڑا جرم ہے منکر ہو جانا جیسے کوئی آدمی کہتا ہے کہ میرے نزدیک شراب پینا نہ پینا کچھ بھی نہیں ہے یہ تو خالی بیکار کی بات ہے یہ کہتے ہی وہ دار اسلام سے خارج جائے گا حالانکہ شراب نہیں پی رہا ایک آدمی شراب پیتا ہے اب کوئی بڑا گناہ کر رہا ہے تو یار بس اللہ مجھے معاف کرے میں غلطی پہوں اس کی معافی ہے بغاوت کی معافی نہیں ہوتی ہم اس سلم میں چلے گئے بڑے غلط راستے پر ہم نے اعلان کرنا شکر دے کرونا سے لڑنا آئے لڑنا آئے ارے بھائی اکل کے ہوش کے ناکھل لو مسلمان ہو تمہیں زیب نہیں دیتا اللہ کی عذاب سے لڑنے کی بات نہیں کرو صبح سے لے کر شام تک ریکارڈنگ چل رہی ہے موبائل پر کرونا سے لڑنا آئے اسی بات ہی نہیں کرو ٹھیک ہے کسی کو میری بات پر غصہ بھی آ رہا ہوگا ہو سکتا دانت پیس رہے ہو کہ یار کیا مولانا بپاس کر رہے ہو کہ مولانا اپنے باپ کی بات نہیں کر رہا میں زمینی حقائق پر بات کر رہا ہوں کہ میں ایک ایسا شخص ہوں کہ خیال مولانا نہیں ہوں میں سالین ویڈفر کا ایک خادم ہوں اور الحمدللہ صد کرونا بار الحمدللہ یہ کوئی بات فقر کے لئے نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی بات ہے کہ شاید دنیا میں سینہ نکہ کوئی ہمپلہ نہیں ہے بے شک اور یہ میں ہی نہیں کہہ رہا ہمارے ادارے میں ڈی جی جینرس اتشیب لائے تھے ان کی سپیٹ موجود ہے کہ سینہ نی نے بیس سال میں جو کام کیا ہے اس کا مقابلہ تو نظر نہیں آتا آئندہ بیس سال میں تو دنیا میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم دنیا کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں بات کر رہا تھا کہ یہ عذابِ الٰہی ہے اور عذابِ الٰہی کب آتا ہے رسول کی باتیں دیکھیں اگر فرماتے ہیں جب اریانی فہاشی عام ہو جائے گی تو موتیں بڑھ جائیں گے تو شرعہ امواد جو ہے اس کی سب سے بڑی وجہ بے پردگی ہے عورت کا بے پردہ ہو جانا عورت کا باغی ہو جانا اور بس نجالے وہ جملے جو میں کہوں گا تو ہوتا ہے لوگ بہت برا سمجھیں ٹھیک ہے بھائی دیکھیں جب تمہیں یہ کہنے کا اختیار ہے کہ تم جو چاہے بولو ہمیں بھی حق بولنے کا تو اختیار ہے نا تو بقصد کہنے کا کہ ہمیں اپنے حالات پر دھیان دینا ہوگا کہ ہم کچھ اپنی اصلاح کریں یعنی ہم یہ دیکھیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے دیکھ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اجتماعی عذاب تو نہیں آئے گا مگر ایک مردہ سرکار تشریف فرماتے حدیث کی چھے بڑی کتابیں ہیں بخاری مسلم ابن ماجہ ابو دعوت نسائی اور تیری بزی ان چھے بڑی کتابوں میں تیری بزی وہی حدیث پاک موجود ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلبہ فرستے ارمانے لگے کہ اس امت میں بھی دسنا ہوگا اس امت میں بھی آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی اس امت میں بھی لوگوں کے چہرے مس ہو جائیں گے تو ایک صاحبی کھڑے ہوگئے کہا رسول اللہ ایسا ہوگا اچھا ایسا ہوگا تو کب ہوگا کہا جب آلاتِ مضامیر عام ہو جائیں گے مضامیر کے معنی موسیقی عام ہو جائے گی میوزک عام ہو جائے گا اب میوزک نے تو پرے معاشر کو گیر لیا ہے ہر طرف میوزک کی میوزک ہے ہم نے دندگی کی چھے دیایا گزار لی ہم چھے دیایا کے بعد اب یہاں کھڑے ہیں ہمیں ماضی کے بہت سارے درکشن ماضی کی بہت ساری باتیں یاد ہیں کہ ان تمام بلاؤں میں ہم نہیں تھے تو ہم بڑے امن میں تھے کہ جتنی اریانی فعاشی بڑھ رہی ہے جتنا موزہ ماضی بڑھ رہا ہے جتنی یہ برائے بڑھ رہی ہیں یہ سب صبح سے لے کر شام دک عذاب کو دعوت دے رہی ہیں اچھا عذاب تو یہ بہت چھوٹا ہے کرونا جناب اعلیٰ قہد تاؤن زلزلے سرخاندیا یہ ایسی خطرناک عذابیں کہ ایک ساتھ لاکھوں کروڑوں کا نام اللہ کا کرم ہے کہ اس وطن عزیز کو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے اپنا خون دے کر لیا تھا تو اس وطن پر انشاءاللہ کبھی ایسا مسئلہ نہیں آئے گا لیکن میں چاہوں گا کہ میں بھی اجتماعی توبہ کروں آپ بھی توبہ کریں ہماری مسجدیں بھر جائیں اور یہ لوگ ڈاؤن کے شو مچانا ہے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے لیکن لوگ ڈاؤن ہماری معیشت کو تباہ و برباد کر چکا ہے آپ تھنڈے کمرے بیٹھے ہوئے ہو آپ کے تو واشوں بھی تھنڈے ہیں گاڑیوں بھی تھنڈی ہیں آپ کو بھار کیالت کے بارے کچھ بھی بتا نہیں ہے آپ اجلاس کر رہے ہیں اپنے چند لوگوں ساتھ ارے بلاؤ ان لوگوں کو جو زمینی حقائق کو جانتے ہیں تم تاجروں کو بلاؤ سنتکاروں کو بلاؤ جو روزرہ دیہاری پر لوگوں کو ٹھیلے دیتے ہیں ان کو بلاؤ سبزی ملدی کے لوگوں کو بلاؤ دودھ کے لوگوں کو بلاؤ ان کو بلاؤ ان کو پروٹوکل تو دو کیوں ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تمہارے پاس کلم ہے تمہارے پاس عوضہ ہے پھٹ سے کہہ دیا چھ بجے بند کر دو چھ بجے کے تک جو ہے کرونا نہیں ہے چھ بجے کے بعد کروش ہو جائے گا شادیاں بند کر دو لاکھوں لوگوں کو کروڑوں لوگوں کی جو ہے نا معاملات جو ہے بہت سے شادیوں سے جڑے ہوئیں شادیاں تمہیں بند تو کروا دی بند نہیں ہوں گی یاد رکھنا لوگ چھتوں پر شادیاں کریں گے فاؤں ہو چلے شادیاں کریں گے شادیاں کریں گے وہ اور زیادہ ملکہ کریں گے یہاں تو پھر بھی اس پیس ہو سکتا تھا تو خدارہ میں کہوں گا ارباب اقتدار سے پہ ہوش کے ناخون لے خدارہ ہوش کے ناخون لے جن کے ٹیکسوپ سے آپ کو تنخواہیں ملتی ہیں نا کمس کو اس کو اس لائک تو سمجھو ان کو بلاؤ تو صحیح کہ بھائی اے تاجروں اے صلتکاروں اے دودھ بیچنے والوں اے ڈیری والوں اے سبزی مرکن والوں بتا ہوں کیا کریں تمہیں کوئی ضرورت کسی سے پوچھنے کی نہیں ہے تم بادشاہ ہو جو چاہو کلب جلا ہو لیکن یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا بَتْشَا رَبَّكَ الْشَدِيد اِنَّا بَتْشَا رَبَّكَ الْشَدِيد اِنَّا بَتْشَا رَبَّكَ الْشَدِيد تیرے آپ کی پکڑ بڑی سخت ہے بڑی تیز ہے جب آئے گی نا تم مٹا کر رکھ دے گی اب فرمایا ظالموں اس بات سے بے فکر نورتا ہونا کہ تمہیں کوئی دیکھے نہیں رہا تو یار یہ ختم کر اس اسلام ہم سے ایسو پیس کروالو بھائی ایسو پیس پہ آپ یقین رکھتے ہیں کہ ایسو پیس کرنے چاہئے ہاں بڑا اچھا سوال ہے اس کا جواب شرعی دوں گا اسلامی اسلام کا قانون یہ ہے کہ تم جس ریاست میں رہتے ہیں اس ریاست کے قوانین پر عمل کرنا تمہارے نزدیک واجب پہ قریب ہے یعنی اگر تم موٹر سیکل بھی جا رہے ہو تو تمہارے پاس لائسس نہیں ہے تو تم گناہگار ہو تمہارے پاس کاغذت دی ہے تم گناہگار ہو تم نے سنگل توڑا تو تم گناہگار ہو چاہے اس کوئی ہے کے نہیں ریاست میں رہ کر ریاست کے وہ قانون جس جو شریعت سے نہیں ٹکراتے اسلام سے نہیں ٹکراتے اس قانون پر عمل کرنا یہ شرعی ذمہ داری ہے تو ایس او پیس بھی اسی طرح کی ہے کہ ریاست کہتی ہے بھائی تم ماسک لگاؤ لگانا چاہیے اس ایس او پیس کیا مخالف نہیں ہو سکتے کیونکہ ایس او پیس کی مخالف کرنا شریعت کی مخالف کرنا ہے اور اگر ہم کریں گے تو کوئر کریں گے دیکھیں ایکس پیکسی میں نے لگا لی پیکسی لگا لی میں نے تو بھائی میں کیوں مطلب یہ نہیں کہ ہم شریعت کی دارے سے ہٹ کے اپنا کو اٹھا ہے ہم شریعت کے امریلہ میں رہنا چاہتے ہیں اور جب تک شریعت کے امریلہ میں رہیں گے زندگی اچھے گزر رہی ہے اچھا یہ جو کہا جاتا ہے کہ اب انسان ایک دوسرے سے دوسرا انسان سے یا مسلمان دوسرے مسلمان سے دور ہوتا جا رہا ہے ایس او پیس کی وجہ سے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں مولانا صاحب کے اس کی وجہ سے لوگوں نے مسافہ کرنا چھوڑ دیا ہے گلے لگنا چھوڑ دیا یہ کرونا ایک دوسرے سے لوگوں کو دور کر رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں باقاعدہ بہت بڑا نام ہے پاکستان میں ایک سکتا ہے میں آن نام نہیں بتا کیونکہ ہر ایک اس کا نام ہر جگہ نہیں لی میں نے فاضح کر دیا کہ ہم کو یہود و نصارہ طبعہ و برباد کر رہے ہیں مسجد میں انہوں نے اسپیس دے دیا اسلام کے ماننے والے پہلے ہی ہم نے کہا کہ مسلمان کے ماننے تسلیم کرنا اسلام کے ماننے والے کو حکم دیا گیا ہے کہ صف جب کھڑی ہو تو ایک سے دوسرے سے کاندھا سے کاندھا جڑا ہو اگر گیپ رکھو گے تو شیطان آ جائے گا اور حدیث پاک میں آتا ہے جب دو مسلمان ہاتھ ملاتے ہیں تو ستر رحمت رحمت رحمتی ستر چاہا رحمت جا ہوگی نا ماں سے زیوت بھاگ جائے گی چیزیں اپنی زد سے پہچانی جاتی ہیں اگر رات نہ ہوتی دن کو کون پہچانتا دن ہے تو رات کی پہچان ہوتی ہے رات ہے تو دن کی پہچان ہوتی ہے تو رحمت رحمت یہ ہاتھ ملانے پر مبنی ہے اب رات سوال یہ ہے چلو ریاست کہتے ہیں نہیں ہمیں لوگ نہیں ملائیں گے مگر یہ کون سکھا رہا ہے یہ آئی ڈکٹیشن کہاں سے ہے تو بھائی آپ ڈکٹیشن ان کی لے رہے ہو صرف دیکھو ان کے مقصد کیا ہیں مقصد تو بڑے بھیانک ہیں جب رب نے اپنے کتابیں کہی دیا تمہارے ہو نہیں سکتے میں کہاں صاحب سے دری بات ہے مجھے کہہ دے میرا والد والد صاحب پہیات نہیں ہے کہہ دے بشیر اس سے مت مکنے یہ تمہارا دشمن ہے اللہ کا چی بات کر رہا ہے اب میں اس کی بات نہیں مانوں گا قرآن نے کہی دیا تمہارے دشمن ہے ہم سبحانہ کے شان اسی کی جوتیں چاٹ رہے ہیں مولانا صاحب مجھے بتائیے گا کہ آپ خود ایس او پیس پر عمل کرتے ہیں یعنی مصافہ کرتے ہیں ماسک لگاتے ہیں یا بالکل ان جیسوں پہ احتیاط نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں دیکھیں جہاں تک بھروسہ کی بات ہے نا تو وہ بھی اسلام نے سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات میں سب سے افضل و عالی ہیں اور تمام خوبیوں میں سب سے اعلیٰ افضل ہیں انہوں نے تعلیم امت کے لئے دعا مانگئے کونسی اللہمہ انی اصلوکا ایمانا کاملا و یقینا صادقا کہ اے اللہ مجھے صادق یقین اصلاح تفرمائے سچا یقین اصلاح تفرمائے یقین کی تو میں آپ دو مثالیں پیش کروں کہ رسول اقرب نے حدیث پاک میں فرمایا کہ جب تم کسی مریض کو دیکھو تو یہ دعا پڑھ لو الحمدللہ اللہ آفانی مم مبطلہ کبھی وفضلنی علا کثیر ممن خلق تبدیل اس کے افتدار مانے کے اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تم نے مجھے بچا لیا اسم سے جبکہ سامنے اللہ اسم میں افتدار ہے تو اگر تم نے دنیا کے کسی مدید سامنے دیکھ کر یہ پڑھ لی دعا اب وہ مرس تمہیں کبھی بھی نہیں ہو سکتا اس کا عملی نمونہ امام اہل سنت مولانا شایمد رضا خان علیہ الرحمن کی تصاریف سے ملتا ہے کہ جب بریلوی شریف میں تاؤن پھیلا تاؤن اور تاؤن اتنی خطنناک بیماری ہے کہ پر پر گھر کو اجار دیتی ایک ساتھ اس زمانے میں جب تاؤن کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں تو امام اہل سنت کو بھی وہی علامتیں تھی اور ان کی زبان بند ہو چکے تھی بات نہیں کسکتے تھے جب طبیب کو لائے گیا طبیب نے گھر والوں سے کہا کہ ان کے ساتھ وہی مسئلہ ہے جس سے لوگ دھردھر مر رہے مگر آپ نے اشارت سے کہا کہ مجھے نہیں ہوگا مجھے نہیں ہوگا اللہ نے بات شفاہ دے دی تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو اتنا بڑا کیسے بڑا سکتا کہ حضور کی بات ہے میں نے تاؤن کے مریض کے سامنے یہ دعا پڑھ لی تھی مجھے یہ مرض نہیں ہو سکتا تھا زمین آسمان ایک ہو جائے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ رفعہ مَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا یہ جو میرا حبیب ہے یہ وہی کہتا ہے جو میں ان سے کہلواتا ہوں یہ نہیں ہے کہ اپنے ذکر کہہ رہے ہیں تو میرے حبیب نے کہہ دیا کہ جب تم کرو گے اس طرح اور بہت سے واقعہ دیں میں ایک ایسا شخص ہوں کہ میں لوگوں سے کٹ نہیں سکتا بلکل فجر کی نماز میں باقاعدہ ہمارا احتمال دعا با احتمال آج فروری سے دے کر دوسرے سال کا جولائی ختم ہونے آ رہے ہیں اس میں شاید ایک دن کا بھی ناغہ نہیں ہوا ہوگا لوگوں نے مجھ سے ہاتھ نہیں ملا ہاں میں کراچی میں نہیں ہوں قدالب بات ہے لیکن مجھ سے لوگ ہاتھ ملاتے ہیں اللہ تعالی نے صحت مدر رکھا لیکن آپ کو نہیں مجھے تو میں سولہ احتمالہ مہینے ہوگئے ایک کرونا کا مریض تمہیں ملا ہو تو ذرا بتاؤ تمہیں کہتا ہوں پوری مسجد سے نماز میں پوچھلو ایک کرونا کا مریض نہیں ہوا ہم تک ملا آج ہم تو احتمالہ ہاتھ ملا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے خیر مطلب کوئی کہے گا یہ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں جناب علا میں تو ایک ڈاکٹر بھی ہوں آپ نے ایمی بیس کیا ہے میں نے ایمی بیس نہیں کیا لیکن میں نے وہ کچھ پڑھا ہے کہ جو مطلب یعنی کے جس سے روحانیت ملتی ہے میں کئی سالوں تک دارو لور پڑھا ہوا ہوں تو جناب علا ہم نے جو مطلب یعنی کے جو پڑھا ہے تو اس کی بنیاد تو میں بھی ڈاکٹر ہوں اب میں آج تک تجانے کتنے لوگوں کے پاس کرونوں کے پاس والوں کے بعد جا چکا ہوں ان کے گھر پر دم کرنے کیلئے جا چکا ہوں ان کے خاندہ نہیں جاتے تھے ہمیں تلاجت ہوں سبحان اللہ اچھا مولانا صاحب آپ سے مزید گفتو کریں گے ایک چھوٹا سا وقفہ ناظرین اور آپ کے تبیان ناظرین ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات کہتے ہیں مزید ہم بات کریں گے مولانا صاحب سے کئی نوجائی کا دیکھتے رہی ہے پروگرام خبر کی خبر تی ناظرین ویلکم باک ایک دفعہ پھر آپ کو شامدید کہتے ہیں یہ جو میرا پروگرام ہے خبر کی خبر اس میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چیرمن اور بانی سیلانی ویل فیر ٹرسٹ مولانا بشیر فاروقی صاحب لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو سیلانی ویل فیر ٹرسٹ کے حوالے سے ایک پیکج بھی دکھانا چاہیں گے جس میں کہ سیلانی ویل فیر ٹرسٹ کس طرح لوگوں کی خدمت کر رہا ہے اور کس ویجن کے ساتھ کام کر رہا ہے اور دوہزار اکیس میں کون کون سے جو مائل سٹونز ہیں وہ کبر کیا جائیں گے آئیے پہلے وہ پاکش دیکھتے ہیں سیلانی ہمارا گئے سیلانی ہمارا گئے ہمارا ملک پاکستان بدقسمتی سے تیہتر سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد بھی اس کی آبادی کا ایک بڑا حصہ غربت و بھوک کے عالم میں زندگی گزار رہا ہے سیلانی ویلفیر انٹرنیشنل ٹرسٹ ایسے ہی لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانے کی کاوشیں کر رہا ہے ادارے کے پانچ ہزار سے زائد ملازمین ہیں دوہزار بیس میں ادارے نے چھے عرب بیس کروڑ روپے کے خیر کے کام کیے سال دوہزار اکیس میں بھی نو عرب روپے خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کا منصوبہ ہے سیلانی صبح کے ناشتے سے لے کر رات کے کھانے تک اور روٹی بینک کو میزبان فریج گورمنٹ کے تینوں پروجیکٹ لنگر خانے کوئی بھوکا نہیں سوئے گا اور پناہ گاہوں میں روزانہ تقریباً ایک لاکھ پچاس ہزار افراد کیلئے خوراک کا بند دوبست کرتا ہے اور فوڈ پانڈا کے ذریعے لوگوں تک ایسی خوراک بھی پہنچائی جا رہی ہے جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو کراچی سے لے کر دورخم بورڈر تک ایک سو پچاس آرو پلانٹ نزب کیا جا چکے ہیں منصوبہ ہے کہ پورے ملک میں بارہ سو پلانٹ نزب کیا جائیں تاکہ صاف پانی کی گمی کو دور کیا جا سکے ادارہ ہر سال تقریباً دس لاکھ مریضوں کو میاری علاج و معالجے کی سہولت فراہم کرتا ہے نیز بلڈ بینک کے ذریعے مہانہ سینکڑوں بچوں کو بلڈ ٹرانسفیوزن کی سہولت فراہم کرتا ہے اس کے علاوہ ماں اور بچے کی بہتر صحت کے لیے مدر اینڈ چائل کیئر سینٹر بھی موجود ہے ادارہ دور دراز علاقوں میں موجود گاؤں بستیوں میں بھی سیلانی موبائل ہیلت کیئر یونٹ کے ذریعے صحت کی آلہ میار کی سہولت فراہم کرتا ہے کراجی اور تھر میں تقریباً تین لاکھ پچاس ہزار سے زائد بچوں کو میاری تعلیم میں معابنت کی جاتی ہے بے ہنر لوگوں کو ہنر مند بنانے کے لیے وکیشنل ٹریننگ پروگرام کے ذریعے ہنر مند بنایا جا رہا ہے اس کے علاوہ ٹیکنالوجی کی تعلیم دینے کے لیے اس ایم آئی ٹی پروگرام کے تحت اس وقت تقریباً پچھتر ہزار سے زائد طلبہ زیر تعلیم ہے اور کئی ہزار بچے اس پروگرام سے تعلیم حاصل کر کے اپنی زندگیاں تبدیل کر چکے ہیں ملک پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے شروع کیے گئے پروگرام پی آئی اے آئی سی پروگرام میں بھی سیلانی ویل فیر بحیثیت پارٹنر شامل ہے اس پروگرام کے تحت انٹرنیٹ ٹھینکز بلوک چین کلاوڈ نیٹیو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسے جدید کورسز کروائے جا رہے ہیں ہمارا منصوبہ ہے کہ ملک بھر میں دس لاک سے زائد سوفیر ڈیولپرز تیار کیے جائیں جس سے ہماری معیشت میں سالانہ سو بلین ڈالرز کا اضافہ ہوگا پروفیشنل ڈگرییاں جیسے ایف آئی اے ایم بی اے سی اے اے سی سی اے وغیرہ کی تعلیم دینے کے لیے اس بی آئی ایل سیلانی اسکولز آف بزنس اینڈ اسلامک لیڈرشپ کا قیام عمل میں لائے جا چکا ہے سیلانی مہانہ تقریباً بارہ ہزار خاندانوں کی کفالت ان کے گھر کے سربراہ کی طرح کرتا ہے ساتھ ہی مہانہ تقریباً سات سو سے چھ سو یتیم بچیوں کی شادی میں معاونت بھی کرتا ہے ادارے نے کئی ہزار لوگوں کو مکانات تعمیر کر کے آسان اقساط پر دیئے اور کئی ہزار مکانات اس وقت بھی تعمیرات کے مراحل میں ہیں بیروزگاروں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے اسلامک فائننس کے ذریعے رکشہ بائیک فنگر چپس مشین اور دیگر کاروبار کے لیے آسان اقساط پر قرضی بھی فرام کی جا چکے ہیں لاکڈاؤن کے دوران بیس لاکھ خاندانوں میں راشن کی تقسیم کی گئی بارش سے پیدا ہونے والی تباہی میں بھی ادارے نے گھر گھر جا کر کھانا اور دیگر غزائی اجناس فرام کیے سیریا کی مسلمانوں کی خدمت کے لیے پرکی میں بریٹ پلانٹ تعمیر کر دیا ہے جس سے روزانہ لاکھوں روٹیاں تیار کر کے ان کی زیافت میں پیش کی جاتی ہے عام انسان کی زندگیوں کی حفاظت کے لیے سڑک کی مرمت گھٹر کے ڈھکنوں کو لگانے اور ریپیڈ فائر فائٹنگ اینڈ ریسکیو کے ذریعے بھی لوگوں کی خدمت کر رہا ہے یہ تمام کام ممکن ہوتے ہیں آپ ہی کتابوں سے آئیے روزانہ لاکھوں لوگوں کی زندگیوں میں روشنی لانے کے لیے ہمارا سات دیں اس سال اپنی زکاة فطرات اور دیگر اتیاد سیلانی بیلپیر انٹرنیشنل ٹرسٹ کو دیں یہ ناظرین پاکیچ آپ نے دیکھا اور آپ کو بالکل ادازہ ہوا ہوگا کہ کس طریقے سے سیلانی بیلپیر ٹرسٹ جو ہے وہ عوام کی خدمت میں مصروف ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں بانی او سربراہ سیلانی بیلپیر ٹرسٹ مولانا بشیر فاروقی صاحب جن سے ہم بات کر رہے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے مولانا صاحب گفتو فرما رہے تھے کہ کس طریقے سے کرونا کے حوالے سے استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی گناہوں کی مغفرت طلب کر کے جو انسان ہیں مسلمان ہیں وہ اس وبا سے نجات پاسکتے ہیں برحال اب ہم مولانا صاحب سے جانا چاہیں گے کہ مولانا صاحب اس کے علاج کے لیے کیا کیا جائے کیا پڑھا جائے کس طرح سے اگر کوئی شخص اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ کس طرح اس کا علاج کرے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد ہے فاتحة الكتاب شفا من کل دائن سور فاتحة تمام بیماریوں کی شفا ہے صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے مریضوں کو لائے گیا کہ جن کی زندگی کا کوئی امکان نہ تھا انہیں رسول کریم کی بات پر پورا یقین تھا اور ہے اور ہائندہ بھی رہے گا ہم سب کو بھی رہے گا آپ نے سات مدہ سور فاتحہ پڑھ کر ایسے مریض پر بھوک ماری دم کیا تو الحمدللہ اس شخص کو جس کے بارے میں ایک آ جاتا ہے تکہ یہ بچے گا نہیں وہ بھی بلہمدلہ خیرے سے ماشاہ اب سور فاتحہ ایک سب سے آسان سورت ہے اور ہر شخص کو پڑھنا جانتے ہیں تو یہ کتنا بڑا آسان موقع ہے اتنا آسان حال ہے کہ ہم تین مرتبہ یا سات مدہ سور فاتحہ پڑھ کر اپنے اس مریض کو دم کریں یا خود وہ پڑھ کر اپنے پر دم کر لیا کریں اور آقا فرماتے ہیں قرآن بہترین دوا ہے بے شکت تو یہ پانی پر دم کر کے آپ پھوک مال لیں اب یہ دوا بن گیا سمجھے تو یہ دوا سمجھ کس کو پیئے پانی کو تو ایک تصور فاتحہ کا علاج بہت ہی آسان اور یہ حدیث پاک سے ثابت ہے دوسرا یہ کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضوح ہو یا نہ ہو یا سلامو یا اللہ یا سلامو یا اللہ یا سلامو یا اللہ اے سلامتی دینے والے معبود اے سلامتی دینے والے معبود اے سلامتی دینے والے معبود یہ قصص سے پڑھتے رہے کیونکہ ساری سلامتی اللہ کے دست قدرت میں ہے تو ایک تو یہ کیا جائے دوسرا بچنے کے لیے کیونکہ حدیثوں سے ہمیتے ہیں کہ جو ہے نا بڑی بڑی بلاؤں سے انسان استغفار سے بچ جاتا ہے تو ہم نے جو ہے پہلے بھی ایک آتا بھی کہیں گے اس کے معنی ہے کہ اے اللہ میں اپنے گناہوں سے تیری بارگاہ معافی مانگتی ہوں تو زندہ ہے زندہ رکھنے والا ہے تو قائم ہے قائم رکھنے والا ایک تو یہ بندہ ستر مرتبار نماز کے بعد نگاہیں جھکا کر پڑھیں اور واقعی کہے کہ یا اللہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں یعنی بالکل دل سے کہہ دیں خالی دھونگی توبہ اللہ کو پسند نہیں ہوتی یہ موہ پہ تپچ مار لینا تو یہ توبہ کس کی وہ حقیقت نہیں ہے یہ تو اللہ سے مذاق ایک طرح سے تو بندہ تو یہ جو ہے نا یہ چیز بہت ہی انسان کو بلاؤں سے بچا لیتی ہے اس کے علاوہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جس دن صدقہ دیتا ہے اس دن وہ ہلاک نہیں کیا جاتا سبان اللہ رضی سے پاک میں کہ صدقہ ستر شر کے دروازے بند کرتا ہے یعنی اللہ نہ کرے ستر آدمی ہاتھوں میں بندوق لیے کھڑے ہوں کہ یہ نکلے گا تو اس کو مار دیں گے اور اس نے اس دن صدقہ دے دیا ہو تو وہ ستر کی ستر بندوقیں چلیں گے انشاءاللہ اتنا بڑا صدقہ جو ہے طاقتور چیز ہے اس کے لئے کیا کیا جائے بھائی کس کو دے جائے بھائی صدقہ بھائی آپ کے گھر میں معاصیہ ہیں آپ کے چوکیدار ہیں آپ کے مالی ہیں آپ کے خان سامان ہیں آپ کے بہت سے جو قریب کے لوگ ہیں ہر ایک تو خرد معاصیہ نہیں رکھتا چوکیدار نہیں رکھتا مالی رکھتا لیکن بہرحال آپ جس بیڑی میں رہتے ہیں اس کا تو چوکیدار ہوگا نیچے تو ہوگا نا تو بندہ اچھا چلو بھائی وہ وہاں تک وہ گھر میں سے نکلیں گے تو پہنچیں گے نا میں گھر میں آپ پورا سا برتر رکھ لے اس میں دال نال دے پرندوں کے لئے کبوتروں کے لئے وہ بھی صدقہ ہے پورا صدقہ ہے تو صدقے کا ذہن بنائے صدقہ جو ہے نہ صرف بلاؤں سے رکھتا ہے صدقہ موت کو اٹال دیتا ہے اور بڑی پیاری حدیث پاک ہے کہ پرندوں نے اللہ کی بارگیں فریاد کی ایک شکاری کی کہ ہمارے جو ہے انڈے اتار دیتا ہے یہ شخص تو خود حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یقین دلایا کہ اگر اس نے آئندہ حرکت کی تو میں رب اس کو حلاق کر دوں گا اللہ وقع حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اس نے یہی کام کی اور حلاق نہیں ہوا صدقہ جدیہ ہوا تھا اس کے تو فریدوں نے پھر اللہ سے فریاد کی کہ یہ اللہ تو نے کہا تھا اور کسی نے نہیں کہا تو تو قادر مطلق ہے اور کوئی کہہ دے اللہ بھول گیا تو یہ کہتے ہیں بندہ کافر ہو جائے بھول سکتا ہے بھول چک سے پاک ہے ہر عیب سے پاک ہے ہر عیب سے پاک ہے اور ہر قدرت والا ہے بعض وقت لو کہتے ہیں اس کو اس کو تو اللہ بھی سمجھا نہیں سکتا یہ کہنا بھی کفر ہے اللہ تعالیٰ کی دسترس سے اس نے اس کو باہر نکال دیا بہرحال تو روایت میں آتا ہے کہ ان پرندوں نے اللہ سے ارس کی یا اللہ تو نے کہا تھا یہ تو نہیں مرا کہا اس نے آج صبح ایک سائل کو جو گھر کے باہر آیا تھا اس کے گھر جو کچھ تھا اس نے ایک آدھ روٹی اس کو دے دی تو جس دن میرا کوئی بندہ صدقہ دیتا ہے میں پرردگر اس کو اس دن ہلاک نہیں کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ مران صاحب پروگرام کا وقت ستام کی غریب ہے شکریہ بھی ادا کرنا چاہیں گے آپ کا تحقیقہ ہاتھ جڑ کے جو گرانوں سے کہوں گا خدارہ لوگ ڈاؤن نروی کرو ہم مر جائیں گے معیشت پر کاری ضرب ہے لوگ ڈاؤن مسئلے کا حل نہیں ہے لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن کی آوازیں کم کریں لوگوں کو روزگار کمانے دیں لوگوں کو بہت برا لے بہت برا لے نہ قابل بیان با لے بہت شکریہ سر آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا ہے بہت ہم شکر گزار ہیں اب پروگرام کی اختتام پر آپ سے درخواست بھی کرنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرما دیں کہ ہم سب مختصر دعا کہ ہم سب اس وبا سے جوے چھٹکارا پاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین تجھے اپنے تمام پیاروں کا صدقہ پیاروں کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ کا صدقہ علیہی کرونا سے اس لوق ڈاؤن سے اس وبا سے ہماری جان چھوڑا دیں مانا کہ ہم گناہگار ہیں پرندگار لیکن پھر بھی تیری بارکہ میں امید لگا کے بیٹھے ہوئے کہ تُو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے تیرے نام غفار ہے تیرے نام ستار ہے تُو غفور ہے تُو رہیم ہے اے رحمان الرحیم ہمارے حال پر رحم فرما اور اس بلا کو ہم سے دور کر دے جتنے میرے بھائی بہن بچے بوڑے جتنے بھی ہیں جو اس وقت کرونا میں گریفتار ہو چکے ہیں یا اللہ تو ان کو جلد شفاعت آمین 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 یا رب العالمین وصل اللہ تعالی علیہ خیر خلقی محمد وعنی آلی وعصابی جوی رحمت ہے یا رحمت رحمی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب نازمی سی کے ساتھ پروگرام اتتام پر پہنچ رہا ہے مجھے بلد اقوال کو اجازت تیجھے اللہ حافظ